بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جائے گا کیا فلونکہ میٹ جو ہے یہ سوید مکھی کو نہیں مارتی اب یعنی اولالا یا ڈومی وغیرہ یہ جو ہے اسی گرام کے اوپر ہم سوید مکھی اور تیل دونوں کے لئے سجیسٹ کرتے ہیں کیا سوید مکھی میں اس کے خلاف قوت مضامت پیدا ہو چکے بہت سے لوگوں نے شکایت کی ہے دیکھیں یہ ساٹھ گرام کے اوپر جیسڈ کے اوپر اور اسی گرام کے اوپر جیسڈ اور سید مکھی دونوں کو یعنی سید مکھی کے اڈلٹ کو دونوں کو تسلی بخش طریقے سے مارتی رہی ہے اب چار پانچ سال اس نے اچھا خاصہ پرفارم کیا ہے اب مکھی کے اندر جو ہے نا قوت مضامت پیدا ریزسٹنس پیدا ہو چکی ہے دیکھیں یاد رکھیں کہ سو گرام کے اوپر ایک سو سو یا ایک سو بیس گرام اب استعمال کریں گے تو بلکل وہی ریزلٹ ملے گا اسی گرام کے اوپر اس کی اب شکایت آنا شروع ہو گئی ہے خاص طور پر جب ہائی ٹیمپریچر کے اوپر چالیس ڈگریز سے یا اس سے زیادہ ٹیمپریچر کے اوپر استعمال کرتے ہیں نا تو پھر یہ اس کے نتائج وہ دون ہو چکے ہیں اور کاشت کار سے سٹیسفائیڈ نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ اب سو گرام فی ایکڑ فلو نکمیٹ یا اور اس کے ساتھ چار سو ملیٹر پاری پروکسیور ملاک استعمال کریں گے تو یوں آنا اب آفاقہ ہوگا باقی رہا کہ یہ جو وجہ کیا بنی ہے اس کی مکسٹ فارمولیشن جو ہے نا بگ ہٹ ہے جس طرح کی کیمزو کی یا دارکو ہے سوات اگرو کی سٹینڈ آؤٹ ہے یہ مکسٹ فارمولیشن ہیں ان کے اندر مجموع کوانٹیٹی جو ہے نا یہ اتنی نہیں ہے جتنی کہ اکیلی فلونی کامیڈ کے اندر ہے تو جب ان کا اس کی رینج بڑھائی جاتی ہے نا اس کو براڈ سپیکٹرم کیا جاتا ہے تو اس کی کار کردگی ڈاؤن ہو جاتی ہے اسی وجہ سے ان کے اندر جو ہے نا مکھی کے اندر نظامت پیدا ہو گئی ہے اس لیے آپ اس کی مقدار سو تا ایک سو بیس گرام فی ایکڑ استعمال کر کے آپ وہی نتاجہ حاصل کر سکتے ہیں جو پہلے اسی گرام سے ملتے تھے